بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے محزید ناظرین اکرام میرا نام محمد ناصر جوئیہ ہے اور میں جوئیہ ریال سٹیٹ اینڈ مارکٹنگ بحریہ ٹاؤن فیز سیمن اسلام باز سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں محزید ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ اکسٹینشن کو آپ کے ساتھ بسکس کریں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی ہمارے دوست جو ابھی تک ہماری اس چینل کو پر نئے ہیں یہ جنہوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹیفکیشن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف موزد ناظرین اکرام بہری اٹون فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر ڈیویلیٹمنٹ کا کام اس وقت جاری و ساری ہے اور اگر ہم بات کریں پریسٹ ون کی تو پریسٹ ون کے اندر کافی زیادہ سٹریٹس اس وقت مکمل طور پر تیار ہو چکی ہیں اور اگر بہری اٹون منجمنٹ چاہے تو اس ایریا کے اندر پوزیشن کی اجازت بھی دے سکتا ہے پریسٹ ون کی جو مین بولیوارڈ ہے اس کے اوپر بھی گزشتہ دنوں ہمارا ویزٹ ہوا تھا ہم نے آپ کو ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی ہمارا اپنے چینل کے اوپر وہ بھی آپ ہماری گزشتہ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ مین بولیوارڈ کا جو کام تھا وہ بھی اس وقت تیزی سے چل رہا تھا آنے والے دنوں میں مین بولیوارڈ کا کام بھی مکمل طور پر تیار ہو جائے گا اور بیریٹ آن فیزٹ ایکسٹینشن کو ایک پراپر اپروچ مل جائے گی جس سے آپ بیریٹ آن فیزٹ ایکسٹینشن کے اندر جا سکیں گے اس کے علاوہ ایک اپروچ جو اس وقت روڈ کنیکٹیوٹی کی ہے پریسٹنٹ ون اور پریسٹنٹ تھری کے اندر وہ ابھی تک میسنگ ہے اس کے اوپر ابھی تک کام شروع نہیں ہوا پریسٹنٹ تھری کے حوالے سے اگر میں بتاتا چلوں کہ پریسٹنٹ تھری کے اندر اس وقت کافی زیادہ پلوٹس ڈیویلپ پڑے ہیں کافی زیادہ آٹھ مرلہ کے پلوٹس بھی تیار پڑے ہیں کافی زیادہ پلوٹس دس مرلہ کے بھی تیار پڑے ہیں اور ابھی تک کنال کے جو پلوٹس ہیں وہ ابھی تک تیار نہیں ہوئے ان کے اوپر اس وقت ڈیویلپمنٹ کا کام چل رہا ہے اگر میں بات کروں کہ بیریٹ آن منجمنٹ جو ہے پزیشن بیریٹ آن فیزٹ ایکسٹینشن کی کب دے سکتی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو جب تک آپ کی جو ڈیویلپمنٹ چارجز ڈیو ہوں گے بیریٹ آن فیزٹ ایکسٹینشن کے اندر آپ کو بیریٹ آن منجمنٹ کبھی بھی پزیشن نہیں دے گی جب آپ کی ڈیویلپمنٹ چارجز کمپلیٹ ہوں گے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے بیریٹ آن منجمنٹ ان تمام الارٹیز کو جن کے پلوٹ آن گراؤنڈ تیار پڑے ہیں ان کو کنسٹرکشن کے لیے اجازت دے دے اور ان کو کہے کہ آپ اپنے پزیشن اور یویلپمنٹ چارجز جمع کروائیں اور آپ اپنے پلوٹ کی پزیشن لے لیں اب ایک اور کوئسٹن رائز ہوتا ہے یہاں پر کیونکہ اس وقت بیریٹ آن فیزٹ ایکسٹینشن کے اندر قیمتیں کافی زیادہ کم ہیں پانچ مرلے کا پلوٹ آپ کو تقریباً ساڑھے تیرہن چودہ لاغ روپے میں مل جاتا ہے آٹھ مرلے کا سولہ ستارہ لاغ روپے میں مل جاتا ہے اور دس مرلے کا پلوٹ آپ کو بیس لاغ روپے کے اندر وہ آسانی اس وقت دستیاب ہے جو نانڈیویلپ ہیں جو ڈیویلپمنٹ چارجز ہیں وہ ان قیمتوں کے علاوہ ہیں تو اس وقت ریٹس آلریڈی کافی زیادہ گرے ہوئے ہیں ماضی میں آپ کو پانچ مرلے کا پلوٹ تکر بھی انتیس چھتیس لاغ روپے کا ملتا تھا وہ آج تیرہ سے چودہ لاہ روپے کے اندر مل رہا ہے تو اس وقت کافی زیادہ لوگ جو نئے بیہی اٹوم فیز اٹ اکسٹینشن کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ صرف یہ کوسٹن کرتے ہیں کہ کیا آنے والے دینوں میں فیز اٹ اکسٹینشن کی قیمتیں مزید گر سکتی ہیں میں نے کافی زیادہ اس کے اوپر سوچا کافی زیادہ درزیہ کیا لیکن مجھے صرف ایک وجہ سمجھاتی ہے کہ اگر وہ وجہ ہوئی تو بیہی اٹوم فیز اٹ اکسٹینشن کی قیمتیں گر سکتی ہیں وہ کیا ریزن ہے اگر بیہی اٹوم منجمنٹ آج آپ کو ڈیٹ دے دیتا ہے کہ فلان ڈیٹ تک اگر آپ نے اپنے ڈیویلپمنٹ چارجز جمع نہ کروائے تو آپ کے پلوٹ کینسل کر دیا جائیں گے تو یقیناً اس وقت جن لوگوں کے پاس تو پیسے ہوں گے وہ اپنے ڈیویلپمنٹ چارجز جمع کروا لیں گے اور کنسلیشن سے بچ جائیں گے جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہ اپنے پلوٹس کو اونے پونوں داموں مارکیٹ کے اندر فروخت کریں گے جب وہ لوگ مارکیٹ کے اندر فروخت کرنے آئیں گے تو پرچیزر مارکیٹ کے اندر کم ہے جب سیلر زیادہ ہوگا تو ریٹ آٹومیٹکلی نیچے آ سکتا ہے لیکن کیا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بیہی اٹوم منجمنٹ ہی بہتر جانتی ہے ہم نے صرف ایک وجہ جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ بیہی اٹوم فیزیٹ ایکسٹینشن کی قیمتیں گر سکتی ہیں ادروائز اس وقت کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی کہ بیہی اٹوم فیزیٹ ایکسٹینشن کی قیمتیں گر جائیں کیونکہ اس وقت بیہی اٹوم فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام بھی اچھی طرح سے چل رہا ہے اور آنے والے وقت میں بیہی اٹوم پلوٹ جن کے پڑے ہیں وہ پریسنٹ 1 میں بھی پڑے ہیں پریسنٹ 3 میں بھی پڑے ہیں پریسنٹ 5 میں بھی پڑے ہیں اور پریسنٹ 6 میں بھی پڑے ہیں اگر تو بیہی اٹوم فیزیٹ ایکسٹینشن کوئی پارشلی پرزیشن اناؤنس کر دیتا ہے ڈیولپمنٹ چارجز پورے ہونے کے بعد تو پھر تو قیمتیں کبھی بھی کم نہیں ہوں گی ہاں اگر بیہی اٹوم منجمنٹ کنسلیشن کی طرف جاتی ہے تو پھر ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کی قیمتیں کم ہو جائیں ادروائز ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی اس وقت بیہی اٹوم فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر قیمتیں کافی مناسب ہیں اور آج سے دو سال پہلے اگر آپ ایک پلوٹ پرچیز کر سکتے تھی تو اس وقت آپ دو پلوٹ پرچیز کر سکتے ہیں بیہی اٹوم فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر میں یہاں پر یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ آج سے دو سال پہلے آپ کا جو پلوٹ آپ کو پینتی سے چھتیس لاغ روپے کے اندر پانچ مرلے کی فائل ملتی تھی آج آپ کو وہی فائل چودہ لاغ روپے کے اندر بھی اگر ملتی ہے تو آپ ٹرانسفر کے اخراجات ڈال کر بھی اس کو پندرہ ساڑھے پندرہ لاغ روپے کے اندر اس کو لے سکتے ہیں یہاں پر پویسچن یہ آئیز ہوتا ہے کہ کیا آج سے دو سال پہلے پلوٹ سستا تھا یا آج سستا ہے تو میرے خیال میں آج پلوٹ سستا ہے اور جب پلوٹ سستا ہو وہی ٹائم ہوتا ہے انویسمنٹ کا جب ریٹ اوپر جا رہے ہیں تو اس وقت ٹائم خریداری کا نہیں ہوتا اس ٹائم جو وقت ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے فروخت کرنے کا لیکن ہم جو ہے جو انویسمنٹ کی جو بیسکس ہیں ہم ان کے اگینسٹ کام کرتے ہیں اسی لیے ہمیں زیادہ لاؤسز فیز کرنا پڑتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جب مارکٹ تیز ہوتی ہے اس ٹائم پرچیزنگ کرتے ہیں جب مارکٹ ڈاؤن ہوتی ہے اس ٹائم سیلنگ کرتے ہیں حالانکہ جب مارکٹ ڈاؤن ہو اس ٹائم آپ کو پرچیزنگ کرنے چاہیے جب مارکٹ تیز ہو اس ٹائم سیلنگ کرنے چاہیے آپ کو زندگی میں کبھی لاؤس نہیں ہوگا امید کرتا ہوں دوستو آج کی جی ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کا کوئیسٹن ہوتا ہے پہری اٹام فیز ایٹ ایکسٹینشن کے ریکارڈنگ ڈی ایچی رابل پرنسلامباد کے ریکارڈنگ آپ سکرین پر دیئے گئے ہمارے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے پیسٹنز کو بروقت رسپونڈ کریں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ انگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ